ویلکم باک بلجن کا بغیر آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آئیں گے یا نہیں مسلم لگ نون کے بڑوں کی کل لندن میں آہم بیٹھک لگے گی نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی کی عالقیادت کا اہم ترین اجلاس ہوگا وزیر اعظم سابق وزیر اعظم اور مسلم لگ نون کے صدر میاں شباز شریف دوبارہ لندن روانہ ہو گئے ہیں مسلم لگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز بھی لندن روانہ ہو چکی ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ شباز شریف اہم پیغام لے کر روانہ ہوئے ہیں لندن بیٹھک میں اہم فیصلے متوقع ہیں شریف خاندان کے افراد موجودہ صورتحال اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے مشاورت کریں گے نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق معاملات بھی زیر قور آئیں گے ناب کیسز کی بحالی سمیت دیگر سیاسی اور موشی صورتحال بھی زیر قور آئیں گے اور ناب کیسز بحال ہونے کے بعد اہم پیشرفت ہو گئی ہے اسلام آباد کے اعتصاب عدالت میں تمام کیسز کا ریکارڈ پیش کر دیا گیا ہے ریجسٹر آر آفس نے کیسز کی فیرس اعتصاب عدالت کو بھیجوا دی ہے جج محمد بشیر نے کہا کہ آج تو ٹرک بھر کر ناب کی کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے اعتصاب عدالت نمبر دو اور تین کے سٹاف کو واپس جیوٹی پر بلا لیا گیا جسے دیگر عدالتوں میں تائیونات کر دیا گیا تھا اعتصاب عدالت نمبر دو اور تین کے ججز بھی تائیونات کیے جا چکے اس وقت صرف اعتصاب عدالت نمبر میں ایک جج محمد بشیر خدمات سر انجام دے رہے ہیں عدالت نے ناب پروسیکیوٹر سے کہا پرائیوٹ اور پبلک آفسر ہولڈر جبکہ سرکاری ملازمین کیسز کی نویہ سے مطالق آگہ کریں آپ نے بتانا ہے کہ کونسا کیس سن سکتے ہیں اور کونسا ہمارے دار اختیار میں نہیں آتا ناب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے جواب دیا ہم تو تمام کیسز کا ریکارڈ عدالت پہ پیش کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت یقینی بنانا ہے اعتصاب عدالت نے ریجسٹرار اعتصاب عدالت کو ریکارڈ کا جوازہ لینے کی ہدایت کر دی اس کے علاوہ راب المننی کے اعتصاب عدالت میں بھی باعث کرپشن کیسز ریفرنس بحال کرنے کی درخواست ظاہر کر دی گئی ہے محولیاتی تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتائیں کہ نگرہ وزیر اعظم انوال حق کاکڑ نے کہا ہے کہ محولیاتی تبدیلیوں کے وجہ سے پاکستان شدید مشکلات کا شکار ہے اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں محولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اجلاس لیڈر ڈالوگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے نگرہ وزیر اعظم انوال حق کاکڑ کا کہنا تھا محولیاتی تبدیلی کے چالنجس سے نمتنا پاکستان کی ترجیحات میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دریائے سندھ کے حوالے سے منصوبے کا آغاز کیا ارلی وارننگ نظام سے متعلق بھی منصوبہ بندی کی دو ہزار تیس تک پاکستان ساٹھ فیصد متبادل طوانائے کے ذرائع استعمال کرے گا انوال حق کاکڑ کا کہنا تھا کہ عالمی حد دت روکنے کے لیے عالمی کوششوں کا حصہ ہیں گلوبل وارمنگ کے خلاف ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور نگرہ وزیر اعظم انوال حق کاکڑ نے آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالین اجارجیوہ سے ملقات کی ہے نگرہ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ ملقات تعمیری باتچیت پر ہوئی دونوں رہنماؤں کا اقتصادی ترقی اور استحکام پاکستان کے لیے اقدمات کے عظم کا یادہ کیا گیا ملاقات میں موشی تعاون اور استحکام کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال ہوا نگرہ وزیر اعظم نے تین ارب ڈالر کے مہایدے کی منظوری پر ایم ڈی آئی ایم ایف کا شکریہ دا کیا وزیر اعظم نے ملکی معیشت کی بحالی اور بہتری کے اقدمات سے متعلق ایم ڈی آئی ایم ایف کو آگاہ کیا ایم ڈی آئی ایم ایف نے موشی بحالی کے اقدمات اور پالیسیوں کو بھی سراہا اور نگرہ وزیر خارجوہ جلیل عباد جلانی نے کہا کہ ہمارا بنیادی حدف پاکستان میں شفاپ اور غیر جانب درانہ انتقابات کا انعقاد ہے نو یورک میں انٹرویو دیتے ہوئے جلیل عباد جلانی نے کہا کہ موشی مضبوطی سیاسی استحکام سے مشروط ہے اس آئی سی ایف کے تحت پانچ بڑے شعبوں میں سرمایہ کاری کے حداف مقرر کیے نگرہ وزیر خارجوہ کا کہنا تھا کہ خلیجی ممالک پاکستان کے بڑے شرکدار ہیں خصوصی سرمایہ کاری کانسل کے تحت سرمایہ کاروں کو سہولتیں دی جا رہی پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری کانسل کا بڑا حدف عالمی سرمایہ کاروں پر راقب ہے چین پاکستان کا ایک بہترین اور قابل اعتماد دوست ہے چین نے سی پیک کے تحت پاکستان میں اربو ڈالر کے سرمایہ کاری کی ان کا مزید کہنا تھا کہ چین اور پاکستان سی پیک کے دسنی سالگرہ منا رہی ہے سی پیک کے اگلے مرحلے میں زرات اور ریلوے پر توجہ دی جا رہی پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دیں جلیل عباس کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشتگرد گروپ ہمسائے ملکوں سے کاروائیوں میں ملاوث ہے افغانستان کل ادم ٹی ٹی پی کے پاکستان میں حملوں پر کاروائی کرے افغانستان اپنی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ کرنے کو یقینی بنائے اور دکانوں کے قرائے اور جاداد منتقلی کی کیس میں چیف جاستس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے دکانوں کے قرائے اور جاداد منتقلی کی درخواست گزار کے وکیل پر عدالتی وقت ضائع کرنے پر پانچ ہزار روپے جرمانہ کر دیا سپریم کورٹ میں دکانوں کے قرائے اور جاداد منتقلی کیس کی سمات چیف جاستس پاکستان جاستس قاضی فائز عیسیٰ کی شربراہی میں ہوئی جس میں دوران سمات عدالت نے وکیل محمد شعیب خان سے بار بار دساویزات کا پوچھا جس پر وکیل عدالت میں دساویزات پیش کرنے میں ناکام رہے جاستس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ وکیل نے مطالقہ دساویزات دکھانے کے بجائے عدالت کا وقت ضائع کیا اور وکیل نے عدالت کو گم رہ کرنے کی کوشش کی آپ کے اس عمل سے عدالت کو آپ پر اعتبار نہیں رہا چیف جاستس پاکستان نے کہا عدالتی وقت کے ضیا پر آپ کو ایک لاکھ روپے جرمانہ کرنا چاہیے تاہم عدالت نے وکیل پر پانچ ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا اور جرمانے کی رقم اپنی مرضی سے خیراتی اسپتال خیراتی ادارے میں جمع کر آکے رسید دینے کی ہدایت کرتی پیپلز پاٹی کے رانوما اور سابق وزیر اطلاع شردی انا میمن نے انتخابات میں بہت بڑا سرپرائز دینے کا اعلان کر دیا ہے شردی انا میمن نے کہا کہ پیپلز پاٹی پورے پاکستان میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی پیپلز پاٹی انتخابات میں بہت بڑا سرپرائز دے گی چاہے جتنے بھی پروپاگینڈا اور ٹرائل ہوں پیپلز پاٹی ہی کامیاب ہوگی کراچی پراس کلب میں شیرمن پیپلز پاٹی بلاول بھٹو زرداری کی 35 سالگیرہ منائی گئی شردی انا میمن نے بلاول بھٹو زرداری کی سالگیرہ کا کیک بھی کٹا خطاب کرتے ہوئے شردی انا میمن نے کہا شیرمن پیپلز پاٹی بلاول بھٹو زرداری کی 35 سالگیرہ کراچی پراس کلب میں منائی جا رہی ہے جمہوریت کی بحالی میں پیپلز پاٹی نے سب سے اہم کردار ادا کیا پیپلز پارٹی ہمیشہ صحافی برادری کے ساتھ کھڑی رہی ملک کی موجودہ صورتحال کا حل پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی ملک کو مہنگائی کی طوفان سے نکال سکتی ہے لوگ مہنگائی کی وجہ سے سخت پریشان ہیں انہوں نے مزید کہا چیمن پی ٹی آئی کی وعدہ خلافی کی بدولت آج ملک میں یہ حالت ہے چیمن پی ٹی آئی نے ملک کو قرضے میں ڈوبو دیا آج پورے پاکستان میں لوگ بجلی کے بلوں پر نکل رہے ہیں لوگ بجلی کے بل سے پریشان ہیں میرے نظیر بھٹو نے کےچی بندر میں بجلی کے پلانٹ لگانے کا کہا کونسی قوتی تھی جنہوں نے یہ پلانٹ نہیں لگانے دیے آصف زردانی نے بجلی بنانے کا تھرکول پلانٹ شروع کیا تھرکی کوئلے سے سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے تھر سے دو ہزار چھ سو ساٹھ میگا وارٹ سے زائد بجلی پیدا ہو رہی انہوں نے مزید کہا پیپلز پارٹی کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے خدمت کرتی ہے سندھ میں پیدا ہونے والی بجلی قومی گریڈ میں شامل ہو رہی ہے ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے تارکیڈٹ سبسٹی کی جانب جانا ہوگا سبسٹی صرف غریب مزدور اور کسانوں کو ملنی چاہیے شردی نام ایمن نے کہا کہ پورے پاکستان سب سے اچھے اسپتال سندھ میں ہیں سندھ کے اسپتالوں میں مریضوں کا مفتلاج کیا جاتا ہے سندھ میں جو سہت کی سہولیات ہیں پورے ملک میں نہیں ابھی بردے بلاول بھٹو زرداری چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج 35 برس کی ہو گئے ملکی سیاست میں آئے اور چھا گئے جو مقام سیاستدانوں کو کئی سالوں کی جدو جہت کے بعد ملا وہ مقام بلاول بھٹو زرداری نے چند سالوں میں حاصل کیا سابق وزیر اعظم بنظیر بھٹو اور سابق صدر آصف علی زرداری کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری کی آواز ہو یا لبو لہجہ ہو بہو والدہ جیسا بلاول بھٹو زرداری 21 سپتمبر 1988 کو کراجی میں پیدا ہوئے انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی 27 دسمبر 2007 کو بنظیر بھٹو کی شہادت کے وقت بلاول 19 برس کے تھے تعلیم مکمل کرنے کے بعد 2011 میں وطن واپسی آئے اور عملی سیاست کا آغاز کیا عاصف زرداری نے 2015 میں پارٹی کے اختیرات بلاول بھٹو زرداری کے سپورت کیے 2018 میں ورک نے قومی اسمبلی بنے 27 اپریل 2022 کو بلاول بھٹو زرداری ملک کے پہلے نوجوان وزیر خارجہ بنے شیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملک کو بہرانوں سے نکالنے میں اہم کردار ادا کیا شیخ رشید کا ذکر کریں بتائیں کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر اداخلہ شیخ رشید کی لال حویلی کو سیل کر دیا گیا ہے میکمہ متروکہ وقف املاک نے راول پینڈی کو پولیس کی بھائی نفری کے ساتھ اہلی صبح آپریشن کے لال حویلی کے تمام یونٹس کو سیل کر دیا میکمہ متروکہ وقف املاک راول پینڈی کے دابٹری ایڈمیسٹریٹر آصف خان کی سربراہی میں اہلی صبح بھاپڑا بزار میں قائم لال حویلی پر کاروائی کی گئی لال حویلی کے گراؤن فلورز، مرکزی آہاتے، مہمان خانے، سیاسی بیٹھک اور ساتھ دکانوں کو سیل کر دیا گیا جاپٹی ایڈمیسٹریٹر کا کہنا ہے کہ شیخ رشید کی لال حویلی مکمل سیل کر کے پراپٹی کو بہا کے سرکار ضبط کرنے کی کاروائی کا آغاز کر دیا لال حویلی پراپٹی تین مختلف یونٹس پر مشتمل ہے شیخ رشید نے دفاع میں جو کا اقصاد پیش کیے مناقابل قبول ہے جیرمن بورز نے ریجسٹری منصوح کر دی اور فیصلے کے بعد کاروائی کا آغاز کیا لال حویلی کے تمام تعلوں پر دوسرا تعلہ لگا کر سیل کیا گیا اس موقع پر پولس کی بھاری نفری موجود تھی عوامی مسلم لی کا سیاسی اسٹکٹریٹ بھی لال حویلی میں موجود تھا جس کو سیل کر دیا گیا اس موقع پر محکمہ وقاف کو کسی بھی مضامت کا سامنا نہیں کرنا پڑا شیخ رشید کا کوئی بھی کارکن یا ووٹر سامنے نہیں آیا شیخ رشید کے ذاتی ملازم کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شیخ رشید کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا شیخ رشید نے حکم دیا کسی بھی کاروائی میں مضامت نہیں کرنی اس لیے کوئی مضامت نہیں کر رہے لال حویلی کو سیل کرنے کے بعد محکمہ وقاف کے عملے نے راجع بازار میں قائم سو سالہ قدیم دم دمہ مندر کو بھی کچھ انٹس کو سیل کر دیا ہے جبکہ مرگ منڈی بند کر دی گئی ہے جس پر تاجروں نے نارے لگتے ہوئے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے مطروقہ وقاف فیب لاغ بورٹ کے ڈاپٹی ایڈمیسٹریٹر آصف خان کا کہنا ہے کہ لال حویلی کی خلاف آپریشن کسی انتقامی کاروائی نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ لال حویلی کی خلاف کارون کے مطابق کاروائی کی گئی شیخ رشید احمد ہمارے لئے قابل احترام ہیں ان کے پاس اپیل کا حق ہے اور رانی پور میں تشدد سے ہلاک ہونے والی دس سالہ گھریلو ملازمہ بچی فاطمہ کی ہلاکت کی کیس میں نامزد ملزم فیاض شاہ نے سندھ ہائی کوٹ ہیدرباد بنچ سے زمانت حاصل کر لی فاطمہ قتل کیس میں نامزد ملزم فیاض شاہ کی پچاس ہزار روپے کے مچرکوں کے عوض زمانت منظور کر لی گئی ہے فیاض شاہ گرفتار ملزم اسد شاہ کے سسر ہیں عدالت نے مقدمہ میں نامزد ہنہ شاہ کی درخواست پر فیصلہ 26 ستمر کو محفوظ کر لیا ملزمہ ہنہ شاہ سندھ ہائی کوٹ سکر بینٹ سے سات روزہ و پوری زمانت لے چکی پیر، اسد شاہ اور کمپاؤنڈز امتیاز جسمانی ریمانٹ پر پولیس کی تحویل میں ہیں جنرل اسمبلی کے اٹھترویں اجلاس کا ذکر کریں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اٹھترویں اجلاس میں عالمین آنماؤں سے خطاب کے دوران ایک بار پھر پائدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر اٹھا دیا غیل ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کی آلہ سطح اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے رجب طیب اردوان نے پاکستان اور بھارت پر زور دیا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات کیے جائیں اس سے جنوبی ایشیا میں موشی سے کام آئے گا امن اور خوشحالی کے راہنوار ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترکیہ مسئلہ کشمیر کے حل اور وہاں منصفانہ اور دیرپا امن کی قیام کے لیے دونوں ممالک کے جانب سے اٹھائے جانے والے ہر اقدام کی حمایت کرے گا انہوں نے پاکستان اور بھارت کی باوچویت کے دوران سالسی کا قیدار ادا کرنے کی بھی حمایت کی ہے اس موقع پر رجب طیب اردگان نے فلسینی مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصہ کی آزادی کے لیے جد جوہت کی حمایت کرنے کے عظم کا اعادہ کیا ہے پاکستانی خاتون کوپیما نائلہ کیانی نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا نائلہ 8163 میٹر بلند مناصلو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی نیپال میں واقع ماؤنٹ مناصلو دنیا کی آٹھ فی بلند ترین چھوٹی ہے نائلہ کیانی 8000 میٹر سے بلند نو چھوٹیاں سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں نائلہ اس سے قبل ماؤنٹ ایوریسٹ کے ٹو نانگا پربت جی ون جی ٹو آناپورنا لوٹ سے اور براٹ پیک سر کر چکی ہیں نانگا پربت جی ون جی ٹو آناپورنا لوٹ سے اور براٹ پیک کے ٹاپ پر جانے والی نائلہ پہلی پاکستانی خاتون تھی نائلہ اس سیزن میں چین کی چبائیوں اور شیشہ پنگمہ بھی سر کریں گی نائلہ کیانی 8000 میٹر سے بلند تمام چھوٹیاں سر کرنے والی کا عظم بھی رکھتی ہیں مالوڈی کوئین اور سروں کی ملکہ جیسے عزاز پانے والی ملکہ ترنم نور جہاں کی آج 97 سالگرہ منائی جا رہی ہے پانچ دہائیوں تک فلموں کی کامیابی کی زمانت بنے والی مالوڈی کوئین ایک اس سپتمبر 1926 کو قصور میں پیدا ہوئیں نور جہاں آج بھی لوگوں کے دلوں میں اسی آب و تاپ کے ساتھ زندہ ہیں مدہ آج آواز ان کی ترنم ان کے آج تک نہیں بھولے نور جہاں نے جو گیا وہ عمر ہو گیا ملکہ ترنم نور جہاں کا اصل نام اللہ وسائی تھا انہوں نے اپنے فنی کریئر کا غاز 1935 میں بطا اور چائلڈ سٹار فلم پنڈ دی کڑیاں سے کیا جس کے بعد انہیں گھڑی، ہیر سیال اور سسی پنو جیسی مشہور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے 1941 میں موسیقار غلام حیدر نے انہیں اپنی فلم خزانچی میں پلائی بیک سنگر کے طور پر متعارف کروایا اسی سال ہی ممبئی میں بننے والی فلم خاندان ان کی زندگی کا ایک اور اہم سنگ مل ثابت ہوئی اس فلم کے تیاری کے دوران ہدایتکار شوکت حسین ورزوی سے ان کی محبت پروان چڑی اور دونوں رشتہ ازواز میں منتقل ہو گئے قائمہ پاکستان کے بعد نور جہاں نے فلم چنوے سے اپنے لولی وڈ کریر کا آغاز کیا انہوں نے اداکاری سے کنارہ کشی کی تو پھر خود کو گلوکاری تک محدود کر لیا ایک ریکارڈ کے مطابق ملکہ ترنم نور جہاں نو سو پنچانوے فلموں کے لیے نقبے ریکارڈ کروا چکی نور جہاں نے مجموعی طور پر دس ہزار سے زیادہ غزلیں گائیں گلمیر کی دنیا سے لے کر جنگ کے محاص تک ملکہ ترنم جہاں نے سب کو اپنی آواز سے سہر میں جگڑے رکھا حکومت پاکستان نے ملکہ ترنم نور جہاں کو صدارتی تمغہ برائے حسنے کار کر دی گی اور نشان امتیاز سے بھی نوازا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹورک